کیا خطاب فصل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ حیرتوں میں عقل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ حیرتوں میں عقل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ الحمدللہ عز و جل الشمائل المحمدیہ یعنی شمائل ترمیزی کا درس ہمارا جاری ہے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقہ کار کو زندگی گزارنے کے آپ کی خلقت یعنی آپ کے حلیہ مبارکہ آپ کے بال مبارکہ آپ کے کنگا کرنے کے انداز آپ ارہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے ہم کچھ باتیں سمات کر چکے ہیں اور آج کے درس میں بھی انشاءاللہ عز و جل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو مبارک خصلتوں کے بارے میں ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے آپ کے دو شمائل سنیں گے انشاءاللہ عز و جل ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بالوں کے اندر سفید بال تشریف لائے یا نہ لائے لائے تو کتنے اور کس انداز میں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خضاب کا استعمال کرنا کہ استعمال فرمایا یا نہیں فرمایا اور فرمایا تو کس رنگ کا آپ نے استعمال فرمایا یہ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے پہلا باب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بالوں کے اندر سفیدی کا آنا ہے اس حوالے سے ذکر کیا ہے اور اس میں آٹھ احادی سے طیبہ امام ترمزی رحمت اللہ تعالی لے کر آئے ہیں سننچہ فرماتے ہیں بابو ما جاء فی شیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ باب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شیب کے بارے میں جو احادیث آئی ہیں ان سے متعلق شیب بولتے ہیں بڑاپے کو بھی بولتے ہیں اور سیاہ بالوں کے اندر سفیدی کا آ جانا سیاہ بالوں کا سفید ہو جانا اس کو بھی شیب کہا جاتا ہے حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو داوود قال حدثنا همام عن قتادت قال قلت لی انا سبن مالک حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لم یبلغ ذالک انما کان شیئن فی صدغیہ ولیکن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خضب بالحنائی والکتم حدرت قتاد رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خضاب لگایا کرتے تھے یا اپنے خضاب لگایا تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لم یبلغ ذالک اس کے دو معنی کیے گئے ہیں لم یبلغ ذالک کے ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس حالت تک تشریف لے کر ہی نہ آئے یعنی آپ علیہ وآلہ وسلم اس حالت پر نہ پہنچے کہ آپ کے بالوں میں سفیدی آتی اور آپ خضاب استعمال فرماتے ہیں دوسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ بڑاپا یعنی سفید بال یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہنچے نہ کہ آپ کو خضاب لگانے کی حاجت ہوتی ہاں اتنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مبارک کنپٹیاں تھیں اور یہ جو حصہ ہوتا ہے اس میں کچھ بال سفید تھے صدغی انما کانا شیئن فی صدغی ہی صدغ بولتے ہیں اس حصے کو جو کان اور آنکھوں کے درمیان بالوں کے حصہ ہوتا ہے اس کو صدغن بولتے ہیں تو اس مقام پر کچھ بال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفید ہوئے تھے اب یہاں پر ایک اصول ایک ذابطہ ہے جو ہم پیچھے بھی کئی مرتبہ مختلف باتوں میں سن چکے کہ صحابہ اکرام علیہ وردوان میں سے ہر ایک نے جس وقت جس چیز کا مشاہدہ کیا اسی بات کو بیان کیا بعد میں کسی نے اور مشاہدہ کیا تو اس نے اس سے ملتی جلتی کوئی بات ارشاد فرمائی اسی صحابی رضی اللہ عنہ نے بعد میں کچھ اور دیکھا تو اس سے ملتی جلتی بات بیان فرمائی تو اس میں پھر محجسین کرام نے مطابقت پیدا کی اور ان کا مانا یقصہ بیان کیا کہ ان میں آپ اسم کو تضاد نہیں ہے اب جیسے مثال کے طور پر یہاں پر حضرت انش رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انما کانا شیئن فی صدغی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف مبارکن پٹیوں کے پاس جو بال تھے اس میں کچھ سفیدی آئی تھی جبکہ دیگر روایتوں کے اندر موجود ہے کہ آپ کے جو اس طرف کے حصے کے بال تھے داڑی کے جس کو ہم بچی بولتے ہیں اس طرف بھی کچھ بال سفید تشریف لے کر آئے تھے دیگر آگے روایتیں آ رہی ہیں کہ جس میں سر کے بالوں کا بھی تذکرہ موجود ہے کہ کچھ بال یعنی بیس سے بھی کم بال جو ہے وہ سفید ہوئے تھے مختلف بیان کیے گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت کے اندر انہوں نے دیکھا تو اتنے حصے کے اندر ہی کچھ بال تھے کچھ وقت کے بعد یہاں بال ہوئے تو اس حوالے سے انہوں نے اس کو بیان کر دیا یا کسی اور نے اس مقام کو دیکھا تو اس مقام کو بیان کیا کسی کی نظر اس طرف گئی توجہ اس طرف گئی تو اس نے اس کو بیان کر دیا یعنی آپس میں کوئی تزاد نہیں ہے جس نے جیسا مشہدہ کیا اس نے ویسا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک حلیے کو بیان فرمایا تو وہ یقصہ تقریبا ہوتا ہے اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں آتا جیسے کسی نے کہا کہ حضور علیہ السلام کا مبارک رنگ سفید تھا کسی نے کہا سرخ تھا کسی نے کہا چمکیلہ تھا اظہر اللہن تھے تو سب برابر ہیں مبارک رنگ گورا تھا اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر سرخی کچھ ملی ہوئی تھی بلکل سرخ نہیں بلکہ اس کے اندر سفیدی اور سرخی ملی ہوئی تھی اور جب سرخی اور سفیدی اس طرح آپس میں ملی ہو تو وہ چمک پیدا کرتی ہے تو یوں آپس میں ایک ہی طرح کا یہ رنگ ہو گیا جو تمام صحابہ اکرام علیہ مردوان نے بیان کیا ہے تو یہاں پر فقط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کنپٹیوں میں سفید بال کے کچھ آنے کا تذکرہ ہے باقی دیگر کے اندر جو ہے وہ اس مقام پر بھی آنے کا تذکرہ موجود ہے اتنا بیان کرنے کے بعد یعنی حضرت انس رضی اللہ عنہ کی اس حدیث پاک کے اندر یہ موجود ہے کہ لم یبلغ ذالکہ حضور علیہ السلام کے مبارک بال اس تک پوچھے ہی نہیں کہ آپ خضاب استعمال فرماتے جبکہ آگے جا کے سری حدیث مبارکہ آئے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خضاب استعمال فرمایا خضاب استعمال فرمایا تو اب اس سے مطابقت کیا ہوگی تو یہ ہے کہ جس وقت حضرت انس رضی اللہ عنہ نے دیکھا ایک وقت کے اندر تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال نہیں فرمایا تھا جبکہ بعد میں دیکھا گیا تو حضور علیہ السلام نے اس کو استعمال فرمایا تھے تو کبھی استعمال فرماتے کبھی استعمال نہ فرماتے اس لیے کہ آپ کو اس کی حاجت نہیں تھی آپ کو اس کی حاجت نہیں تھی اتنے کم بال تھے آگے چل کے حدیث آتی ہے کہ جس میں یہ ذکر کیا کہ آپ علیہ السلام جب مقتیل مبارک لگاتے تو اس صورت میں وہ سفید بال نظر ہی نہیں آتے تھے نجم جاتے تو اتنے کم تھے کہ وہ سیاہ بالوں کے اندر چھپ جائے کرتے تھے اور تیل نہ لگاتے آپ علیہ السلام تو پھر اس صورت میں وہ سفید بال نظر آیا کرتے تھے تو کبھی کبار حضور علیہ السلام نے اس طرح خضاب لگایا ہے ورنہ آپ علیہ السلام با قدر خضاب نہیں لگایا کرتے تھے تو اسی کو بیان کیا حضرت انس رضی اللہ عنہ آگے فرماتے ہیں کہ ہاں اتنا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حنہ جس کو ہماری حنہ بولا جاتا ہے اس سے اور کتم نمی بوٹی سے آپ خضاب لگایا کرتے تھے تو یہ دونوں ملا کے جب لگائی جاتی ہیں تو اس سے سرخ رنگ کا خضاب بنتا ہے دونوں کو ملا لیا جائے حنہ کو اور کتم کو تو اس سے بالوں کے اندر سرخی پیدا ہوتی ہے جیسے ہمارے ہاں رواج ہیں عام طور پر کہ سرخ رنگ کے جو ہے وہ مہندی لگاتے ہیں کہ جس سے بالوں کے اندر سرخی آ جاتی ہے تو اس سے ملتا جلتا یہ کلر بن جاتا ہے کہ جب حنہ اور کتم نمی بوٹی کو آپس میں ملا جائے گا تو ایسا ہی کلر یہ بن جائے گا تیزی آ جاتی ہے اور شرعی مسئلہ یہ ہے آگے چل کے خضاب کا باپ پورا آ رہا ہے کہ جو خضاب ہے وہ سیاہ رنگ کا نہیں لگا سکتے اور ایسا رنگ کے جو سیاہی معل ہو یعنی اس سے دیکھا جائے تو وہ سیاہ نظر آئے جس سے ڈارک براؤن ہے کہ اگر اسے لگائیں تو پھر اس صورت میں بسا اوقات وہ لگتا ہے کہ سیاہ ہے تو نہ کالا رنگ لگا سکتے ہیں اور نہ ہی ایسا لگا سکتے ہیں کہ جو کالے جیسا ہو ٹھیک ہے دونوں کی اجازت نہیں اس کے علاوہ اگر کوئی اور کلر لگاتے ہیں جو لوگوں میں معروف ہے تو اس کے لگانے میں حرج نہیں لال لنگ لگا لیا گولڈن کلر لگا لیا براؤن کلر لگا لیا تو ایسے لگانے کے اندر حرج نہیں ہے چاہے مہندی کے ذریعے لگائیں چاہے کسی اور ذریعے سے جائز ذریعے سے لگائیں اگلی حدیث مبارکہ حدثنا اسحاق بن منصور ویحی بن موسیٰ قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن انس بن مالک قال ما عددت فی رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و لحیتی ہی حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک سر میں اور مبارک داڑی میں سفید بال گنے تو وہ چودہ بال تھے یعنی آپ کے گننے کے اندر چودہ بال آئے اب اس میں بھی مختلف روایتیں ہیں کسی میں چودہ کسی میں سترہ کسی میں اٹھارہ کسی میں نحوم من اشرین بیس کے قریب قریب بعض میں دس کی روایت آئی ہے دس سے کچھ زیادہ کی روایت آئی ہے تو ان تمام کا حاصل یہ ہے کہ دس سے بیس کے درمیان بیس تک جو ان لوگوں نے دیکھا صحابہ اکرام علیہ مردوان نے دیکھا تو بیس تک بال سفید نہیں ہوئے تھے اس سے کم کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال سفید تھے اگلی حدیث مبارکہ مہم حدثنا محمد بن المثنہ قال حدثنا ابو داوود قال انبأنا شعبت عن سماک بن حرب قال سمعت جابر بن سمرت وقد سئل عن شیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اذا دهن رأسه لم يرامنه شیب و اذا لم يدهن رؤی منه سماک بن حرب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا اور آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفید باروں کے بارے میں سوال کیا گیا تھا بار بار جو تابعین تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں تھا وہ صحابہ اکرام علیہ مردوان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف باتوں کے بارے میں پوچھا کرتے تھے سیرت کے بارے میں تو صحابہ اکرام علیہ مردوان ان کے سامنے بیان کرتے یہ صورت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوچھا کرتے تھے اور اس میں سے یہ بات بھی پوچھا کرتے کہ حضور علیہ السلام کے بالوں میں سفیدی آئی تھی نہیں آئی تھی یعنی 63 63 سال حضور علیہ السلام کی عمر ہوئی تھی اور عمومی طور پر اس میں اور بالخصوص وہ ذات جس کے اوپر ذمہ داری ہو اس کے بالوں میں تو سفیدی جلدی آ جاتی ہے تھوڑی سی ذمہ داری ہو بندہ جو ہے وہ پہلے سیاہ بالوں والا ہوتا ہے لیکن کچھ ذمہ داریاں بڑھ جائیں تو بال سفید ہو جاتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو پورے عالم کا بوجھ تھا تو کیا حضور علیہ السلام کے بھی بال مبارک کے اندر سفیدی آئی تھی تو اس پر آگے چل کے بات آ رہی ہے گفتگو آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں خود اس حوالے سے کیا ارشاد فرمایا ہے چونکہ ایک فطری چیز تھی اس لئے تابعین جو ہے وہ پوچھا کرتے تھے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بالوں میں اس عمر میں بھی سفیدی تشریف لائی تھی تو اب جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارکہ کو بڑی دکت نظری کے ساتھ متعلہ کر کے آگے بیان کرنے والے صحابہ اکرام علیہ مردوان میں سے ہیں تو یہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیل لگاتے تو آپ میں وہ جو بال کی سفیدی تھی وہ نظر نہیں آتی اور جب تیل نہ لگاتے تو کچھ وہ سفیدی نظر آیا کرتی تھی یہ میں نے پیچھے بیان کر دیا کہ تھوڑے بہت بال تھے جو بیس سے بھی کم تھے تو اب تیل نہ لگتا تو وہ نظر آ جائے کرتے تھے لیکن جب تیل لگتا بال جم جاتے تو پھر وہ کچھ بال ہوتے تھے وہ سیاہ بالوں کے اندر چھپ جائے کرتے تھے حدثنا محمد بن عمر بن ولید الکندی القفی قال انبعنا یحیبن آدم عن شریک عن عبید اللہ بن عمر عن نافع عن عبداللہ بن عمر قال حضرت عبداللہ بن عمر عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بالوں کے اندر جو سفیدی آئی تھی وہ بیس کے قریب بالوں میں تشریف لے کر آئی تھی یعنی حاضر ہوئی تھی تو بیس کے قریب بال یعنی بیس سے کم بال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کے مطابق بھی سفید ہوئے تھے قال حدثنا ابو کریب محمد بن العلائی قال حدثنا معاویت بن حشام عن شیبانا عن ابی اسحاق عن اکریمتا عن ابن عباس قال قال ابو بکر یا رسول اللہ قد شبت قال شیبتنی هود والواقعت والمرسلات وَعَمَّا يَتَسَاءَلُونَا وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتَ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہوں نے عرض کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے بالوں میں سفیدی ظاہر ہوئی قدر شبتہ شبتہ کا ایک معنی بنتا ہے کہ بڑاپا آیا اور ایک معنی یہ ہے کہ بالوں کے اندر سفیدی کا آنا بات ایک ہی ہے تو یہ آپ کے بالوں کے اندر سفیدی تشریف لائی ہے معمولی اسی تو اس کی کیا وجہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی عنہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو بڑاپا آیا ہے یہ جو سفیدی آئی ہے یہ سفیدی لانے والی سورہ حود سورہ واقعہ سورہ مرسلات اما ایتسائلون وَإِذَا الشَّمْسُ قُوِّرَت یہ سورتیں ہیں یہاں پہ یہ سورتیں ہیں اس کے علاوہ بعض کے اندر سورت الحاقہ کا تذکرہ ہے بعض میں حل عطا کا حدیث الغاشیہ سورت الغاشیہ کا تذکرہ ہے بعض میں سورت القارعہ کا تذکرہ ہے بعض میں سورت المعارج کا تذکرہ ہے بعض کے اندر سورت القمر اقتربت الساعت و انشق القمر اس سورت کا تذکرہ موجود ہے یعنی مختلف صورتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ ان صورتوں نے جو ہے وہ یہ سفیدی پیدا کی ہے بڑا پر یہ صورتیں لائی ہیں تو کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تمام کی تمام صورتیں وہ ہیں کہ جس میں قیامت کے احوال کا تذکرہ ہے احوال کا بھی اور احوال کا بھی کہ جو قیامت کے ہولناک مناظر ہوں گے ان کا تذکرہ ان صورتوں کے اندر موجود ہے تو حضور علیہ الصلاة والسلام اگرچہ کہ مامون ہیں آپ علیہ الصلاة والسلام امن کے اندر ہیں لیکن علامہ ابراہیم باجوری رحمت اللہ علیہ المواہب اللہ دنیا میں جو شبائل محمدیہ کی شرع ہے اس میں اس حدیث پاک کے اتحاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یعنی دوسرا کوئی ہو دوسرا کوئی ہو تو قیامت کے احوال کی وجہ سے جس کو ایسی معلومات ہو تو اس کے تو سارے کے سارے بال سفید ہو جانے چاہیے اور جس کو امن ہو اس کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے زمخشری کے حوالے سے یہ واقعہ لکھا کہ ایک شخص رات بلکل اس کے بال سیاہ تھے صبح ہوئی تو اس کے سارے بال سفید ہو چکے تھے تو کسی نے پوچھے یہ کیا ہوا کہ رات میں نے خواب کے اندر جوے وہ قیامت کو دیکھا تو قیامت کے ہولناک واقعات نے میرے اس حال کو تبدیل کر دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فی نفسی ہی معمون ہے لیکن آپ کو جس چیز نے فکر کے اندر ڈالا وہ آپ کی اپنی امت کے اوپر شفقت و مہربانی تھی کہ حضور علیہ الصلاة والسلام اپنی امت کی شفقت و مہربانی کی وجہ سے امت کے احوال کو یاد کرنے کی وجہ سے کہ امت کے ساتھ کیا کیا پیش آئے گا آ سکتا ہے اس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر لاحق ہوئی اور کچھ بال سفید ہوئے لیکن چونکہ آپ کو اس بات کا ایک قوی اتمنان تھا کہ آپ کی امت بخشی جائے گی اس لیے بال مکمل سفید نہ ہوئے کچھ سفید ہوئے تو شفقت تھی امت کی اور ساتھ یہ ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے جو امت کے لئے شفقت و مہربانی کی امید تھی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ اس کا اثر نہیں ڈالا ورنہ تو جو احوال ہیں وہ بندے کو ویسے ہی بوڑا کر دیتے ہیں جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت جو بچے ہوں گے وہ بوڑے ہو جائیں گے اس قیامت کے احوال کو دیکھ کر لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو بھی یہ فکر الہی کی ہوئی وہ اپنی امت کی وجہ سے ہوئی کہ آپ علیہ السلام امت پر جو شفیق اور مہربان تھے اس چیز نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر کے اندر مبتلا فرمایا اگلی حدیث مبارکہ بھی اسی سے ملتی جلتی حدیث پاک ہے فرماتے ہیں حدثنا صفیان بن وکیع قال حدثنا محمد بن بشر عن علی بن صالح عن ابی اسحاق عن ابی جحیفة قال قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نراک قد شبت قال قد شیبتنی هود و اخواتوها ابو جحیفہ ان کا نام وہب ہے وہب السوائی سیدنا علی المرتزار رضی اللہ عنہ انہوں کے خاص ساتھی تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وہب الخیر کہا کرتے تھے تو یہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام علیہ مردوان نے عرض کی یا رسول اللہ نراک قد شبتہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے بالوں میں سفیدی تشریف لائی ہے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ہود یعنی سورہ ہود اور اس کی مثل کی صورتوں نے بڑاپے میں مبتلا کیا ہے یعنی یہ سفیدی ان صورتوں کی وجہ سے آئی ہے تو یہ میں بیان کر چکا کہ اس کے اندر چونکہ قیامت کے احوال موجود ہیں اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوئی اب خاص طور پر سورہ ہود کا تذکرہ کیا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ ہود کے اندر ایک حکم ہے وہ حکم یہ ہے فستقم کما امیرتا کہ جس طرح آپ کو اور آپ کی امت کو حکم دیا گیا ہے اسی پر آپ ثابت قدم رہیں حضور علیہ السلام کو ثابت قدم رہنے کا حکم صورت الشورہ میں بھی دیا گیا لیکن وہاں فقط آپ کی ذات کو دیا گیا جبکہ اس صورت کے اندر آپ کو اور آپ کی مطابعت میں آپ کی امت کو بھی استقامت کا حکم دیا گیا کہ جس چیز کا حکم دیا گیا ہے جس چیز پر ایمان لے کر آئے ہیں اس پر ثابت قدم رہیں تو چونکہ یہ ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے استقامت بہت مشکل کام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فی نفسی ہی تو اس پر مستقم رہ سکتے ہیں لیکن امت میں سے ہر فرد کا ثابت قدم رہنا یہ مشکل کام ہے تو اس لیے فستقم کما امرتا یہ سورہ ہود کے اندر موجود ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس کا تذکرہ کیا ہے کہ استقامت جو کہ مشکل کام ہے جو امت ہے اس کے اوپر مشکل سے قائم رہ سکتی ہے ہر فرد اس پر قائم نہیں رہ سکتا اس بات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر میں مبتلا کیا حدثنا علی بن حجر قال حدثنا شعیب بن صفوان عن عبد الملک بن عمیر عن ایاد بن لقیت العجلی عن ابی رمثة التیمی تیم الرباب قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومعی ابن اللی قال فاوریتو فقلت لما رأیتو هذا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ ثوبان اخضران ولہ شعار وقد علیہ شیب وشیب احمر ابو رمثة التیمی جو تیم الرباب ہیں یعنی یہ تیمی جو ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک تیمی جو ہے وہ قریش کے تیمی ہیں اور دوسرے دیگر قبائل کے تیمی ہیں تو یہاں پر خاص طور پر اس لئے ان کا تذکرہ کر دیا کہ یہ قریش والے تیمی نہیں بلکہ دوسرے تیم الرباب سے ہیں یہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا ابو رمثة کہتے ہیں اور میرے ساتھ میرا بیٹا بھی تھا کہتے ہیں فَعُرِیتُهُ کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا فَقُلْتُ لَمَّا رآئیتُهُ جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو میں نے کہا کہ یہ تو اللہ کے نبی ہیں اس کے دو معنی کیے گئے ہیں اُریتُهُ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ وہاں پر جو صحابہ اکرام علیہ مردوان موجود تھے انہوں نے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروائی پہلے سے میں نے حضور علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا زیارت کروائی جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو میں بے ساختہ بول اٹھا کہ یہ تو اللہ کے نبی ہیں یعنی ان کا چہرہ ہی اس بات کی گواہی ہے کہ آپ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں مجھے کوئی اور موجزہ دیکھنے کی حاجت نہیں ہے ایک یہ معنی کیا گیا ہے دوسرا یہ معنی کیا گیا ہے میرے ساتھ جو میرا بیٹا تھا میں نے اس کو بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروائی کہ دیکھو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور جب میں نے اپنے بیٹے کو دکھایا حضور علیہ وسلم کو اور میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس کو بتایا کہ ہادہ نبی اللہ یہ اللہ کے نبی ہیں دونوں اس کے معنی بن سکتے ہیں پہلے معنی جو ہے وہ حلاوت کے اندر لذت کے اندر زائد ہے فرماتے ہیں وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ اَخْضَرَوْن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرے رنگ کا سوٹ ہرے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے گرین کپڑے آپ نے پہنے ہوئے تھے سبز رنگ کے تو سبز رنگ کے کپڑے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہننا یہ ثابت ہے آگے بھی احادیث طیبہ لباس کے اندر آئیں گی کہ حضور علیہ السلام نے سبز لباس زیبتن فرمایا اور سبز لباس وہ ہے پہنیں گے تو یہ جنتیو کا لباس ہے وَلَهُو شَعَارٌ حضور علیہ السلام کے مبارک بال تھے اور بالوں کے اوپر سفیدی آئی ہوئی تھی لیکن وہ سفیدی شیب جو تھا یعنی بڑاپا تھا بالوں میں بڑاپا تھا لیکن وہ بڑاپا سرخ رنگ کا تھا بڑاپا سرخ رنگ کا تھا یعنی آپ علیہ السلام نے یا تو جو بال سفید ہوئے تھے یہاں پر گولڈر ڈرنگ ہے ہوتا یہ ہے کہ بندے کے بال جب کالے ہوتے ہیں اور وہ ابتداء میں اس کا کلر اترنا شروع ہوتا ہے تو فوری طور پر وہ سفید نہیں ہوتے بلکہ بہت سو کے بال وہ ہوتے ہیں جس کے اندر سنہری پناتا ہے پھر اس کے بعد وہ سفیدی کے طرف جاتے ہیں تو انہوں نے جو دیکھا تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بڑاپے کی نشانی تھی یہ سرخ تھے تو سرخ کا مطلب یہ ہے یا تو یہی مطلب کہ سرخ رنگ لگایا تھا یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سنہری رنگ کے تھے اور ابھی ان کی ابتداء ہوئی تھی یعنی کلر اترنے کی ان بالوں میں سے ابتداء ہوئی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حال میں انہوں نے زیارت کی تھی تو اس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کے بالوں میں سے کچھ بالوں کے اندر سرخی موجود تھی یہی آگے چلکے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث مبارکہ آ رہی ہے اگلی حدیث مبارکہ حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا سریج بن نعمانی قال حدثنا حمد بن سلمت عن سماک بن حرب قال قیل لجابر بن سمرت اکان فی رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیب قال لم یکن فی رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیب سماک بن حرب کہتے ہیں کہ حضرت جابر بن سمرت رضی اللہ عنہ سے عرض کی گئی کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بالوں میں کچھ سفیدی تھی فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں سفیدی نہیں تھی مگر کچھ بالوں کے اندر سفیدی موجود تھی متفرق جگہ پر مانگ نکالنے کے جگہ پر ادھا دہانا جب حضور علیہ السلام تیل لگاتے تو ان سفید بالوں کو وہ تیل چھپا لیا کرتا تھا یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شیب مبارک کے حوالے سے ذکر کی گئی احادیث اب دوسرا باب جو ہے وہ خضاب لگانے کے حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب لگایا یا نہیں لگایا تو اس میں چار احادیث تیبہ امام ترمزی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ذکر فرمائی ہے باب ما جاء في خضاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا حشایم قال حدثنا عبد الملک بن عمیر عن ایاد ابن لقیت قال اخبرني ابو رمثة قال اتیت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مع ابن لی فقال ابنك هذا فقلت نعم اشهد به قال لا یجنی علیك ولا تجنی علی قال ورأیت الشیب احمر یہی راوی ابو رمثة التیمی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ حاضر ہوا تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ تیرا بیٹا ہے تو میں نے عرض کی کہ ہاں میرا بیٹا ہے میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں یہ اس لیے انہوں نے عرض کی تھی کہ اہل جاہلیت کا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل اسلامی تعلیمات سے قبل ان کا یہ طریقے کار تھا کہ اگر باپ کسی طرح کی جنایت کرتا باپ کوئی قصور کرتا جرم کرتا تو اس کے بیٹے کو پکڑ دیا جاتا اور اگر بیٹا کسی طرح کوئی قصور کرتا تو اس کے بدلے اس کے باپ کو پکڑ دیا جاتا یوں ان کا آپس میں معاخضہ کیا جاتا تھا تو انہوں نے اسی نظریے کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہا کہ ہاں میرا بیٹا ہے نعم میرا بیٹا ہے اشہد بھی میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں یعنی اگر مجھ سے کوئی قصور ہو جائے جرم ہو جائے تو بھرے اس کو پکڑ دیا جائے اور اس سے کوئی قصور علیہ وآلہ وسلم اس غلط طریقے کار کو ختم کرنے کے لئے تشریف لے کر آئے تھے یعنی اس طرح کی جتنی بھی غلط رسومات تھی آپ علیہ وآلہ وسلم ان کو مٹانے کے لئے آئے تھے تو کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی جس کا قصور ہے وہی پکڑا جائے گا اسی کے ذمہ ہوگا جو کچھ اس نے کیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نظریہ کا اس خیال کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لا يجنی علیک ولا تجنی علیک جو یہ گناہ کرے گا وہ تجھ پر نہیں اور جو تُو گناہ کرے گا اس پر نہیں جو قصور جس کا ہے پکڑ اسی کی کی جائے گی آگے جو اصل مقصد ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ابو رمسہ تیمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ورعیت الشیب احمر کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بالوں میں سرخ بال دیکھے کہ آپ نے سفید بالوں کے پر سرخی کی ہوئی تھی قار ابو عیسی ہاذا احسن الشیئن رویہ فی ہاذا البابی و افسر لئن الروایات صحیحة انہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم یبلغ الشیب وابو رمسہ اسمہ رفاعت بنو یثربی تیمی یعنی امام ترمیزی فرماتے ہیں کہ خضاب کے حوالے سے جتنی بھی احادیث طیبہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جتنی بھی احادیث طیبہ ہیں ان میں یہ سب سے زیادہ بہتر اور سب سے زیادہ تفسیر کرنے والی ہے یعنی واضح ہے اس لیے کہ جو مختلف روایتیں ہیں وہ واضح طور پر موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک یہ اتنے ہوئے نہیں تھے کہ آپ علیہ السلام کو خضاب لگانے کی حاجت پڑتی چند بال تھے جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرخ لنگ لگایا ہوا تھا ٹھیک ہے باقی اس کے علاوہ پورے بالوں پر آپ علیہ السلام کو خضاب کرنے کی حاجت پیش نہیں آئی تھی ابو رمسہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بیان فرما دیا کہ ان کا نام رفاعہ ہے مختلف ان کے نام ذکر کیے گئے ہیں ان میں سے ایک مشہور نام ان کا رفاعہ ہے اگلی حدیث مبارکہ ذکر کرتے ہیں حدثنا صفیان بن وکیع قال حدثنا ابی عن شریق عن عثمان ابن موہب قال سئیل ابو حریرت رضی اللہ تعالی عنہ حل خودب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نعم عثمان بن موہب کہتے ہیں کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے خضاب لگایا تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں حضور علیہ السلام نے خضاب لگایا تو یہی مطلب ہے کہ جن بالوں پر سفیدی تشریف لائی تھی ان بالوں کو حضور علیہ السلام نے سرخ فرمایا اور ایک معنی علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے جو فرمایا تھا کہ لم یبلغ ذالکا حضور علیہ السلام کو اس کی حاجت پیش نہ آئی کہ آپ کے بال اتنے سفید ہوئی نہیں تھے تو اس کا مطلب ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک وقت میں نہیں لگایا اور ایک وقت کے اندر حضور علیہ السلام نے خضاب لگایا جو سرخ رنگ تھا تو دونوں طرح کے معنی بیان کیے گئے ہیں بعض نے کہا کہ لگایا اور بعض نے کہا کہ صرف ان باروں پہ لگایا کہ جن باروں کے اندر سفیدی تشریف لے کر آئی تھی لیکن رنگ جو ہے وہ سرخ رنگ تھا اس کا سب سے بہتر جو کلر ہے جو رنگ ہے وہ آگے آ رہا ہے کہ حضور علیہ السلام نے جس کو پسند فرمایا جب دیکھا آپ نے تو وہ ہے زرد رنگ جس میں زرد رنگ ہو تو یہ سب سے اچھا ہے یعنی جس کو ہم یلو کلر بولتے ہیں پیلا کلر جو پیلا کلر ہوتا ہے یلو رنگ ہوتا ہے یہ دیکھنے کے اندر بڑا بھلا معلوم ہوتا ہے نظروں کو اس سے بڑا سکون ملتا ہے تو یہ رنگ سب سے اچھا اگر لگایا جائے بالوں کے اندر تو ورنہ برحال سیاہ رنگ اور سیاہ کی قریب جو رنگ ہے اس کے علاوہ دیگر رنگوں کو لگانے میں حرج نہیں جو لوگوں کے درمیان معروف ہوں اسے لگا سکتے ہیں حدثنا ابراہیم بن هارون قال حدثنا نظر بن زرارة عن ابي جناب عن ایاد بن لقیت عن الجهذم امرأة بشير بن الخصاصیت قالت انا رأيت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلیم يخرج من بيته ينفض رأسه وقد اغتسل وبرأسه ردع من حناء او قال ردع شک یعنی جہذمہ جو بشير ابن خصاصیہ کی اہلیاں ہیں یہ فرماتی ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کی زیارت کی کہ آپ مبارک آستانے سے باہر تشریف لا رہے تھے اور آپ مبارک بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا یا آپ اپنے بالوں سے پانی تھے وقد اغت سلا اور آپ علیہ صلی اللہ علیہ غسل فرمایا تھا اور آپ علیہ صلی اللہ علیہ کے سر مبارک میں جو حنہ ہے اس کا زافرانی کرر لگا ہوا تھا اور بعض نے کہا آپ علیہ صلی اللہ علیہ لگا ہوا تھا لگا حدثنا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اب فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک کو رنگا ہوا دیکھا خضاب لگا ہوا دیکھا دیکھیں پیچھے جو حدیث آئی تھی اس میں حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمائے کہ لم یبلغ ذالکہ حضور علیہ السلام اس حالت تک پہنچے ہی نہیں کہ خضاب لگانے کی ضرورت پیش ہے تو اس کا مطلب تھا کہ وہ سارے بالوں پر خضاب لگانا یہ ایک معنی بنتا ہے اس کا دوسرا یہ معنی کہ حاجت نہیں تھی اور آپ علیہ السلام نے جن بالوں کے اوپر سفیدی آئی تھی ان کے اوپر آپ نے سرخ رنگ کیا ہوا تھا سمجھا رہی ہے بات جن بالوں میں سفیدی تھی وہاں حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ رنگ لگایا ہوا تھا یا آپ علیہ السلام کو حاجت نہیں تھی ایک آتھ مرتبہ آپ نے اس طریقے سے خضاب لگایا ورنہ آپ اس کے محتاج نہیں تھے حضرت عبداللہ بن محمد بن عقیل کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک بال حضرت انس بن مادک رضی اللہ عنہ کے پاس دیکھا جو رنگا ہوا تھا یعنی سرخ رنگ کا تھا جو ان کے پاس موجود تھا یا زرد رنگ کا تھا جو ان کے پاس موجود تھا اور میں نے اس کی زیارت کی اللہ تبارک وطلہ ہم سب کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بالوں کا صدقہ نصیب فرمائے اور آپ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں کا سایا کل بروز قیامت ہم سب کو نصیب فرمائے آمین بجاہین نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا خطاب فصل ہے یہ ہے حدیث مصطفیہ حیرتوں میں عقل ہے یہ ہے حدیث مصطفیہ حیرتوں میں عقل ہے یہ ہے حدیث مصطفیہ ہے حدیث مصطفیہ ہے حدیث مصطفیہ